اسلام علیکم ناظرین ازر دوہ خانی میں آپ کا سواگت ہے محکیم محمد رزوان آپ کی بارگاہ میں پھر ایک نیا نسخہ لے کے حاضر ہوں اور یہ نسخہ بہت زبردست نسخہ ہے ان بھائیوں کے لیے نسخہ ہے جن بھائیوں کو دانتوں کی بہت زیادہ پریشانی ہے ان کے دانت پی لے رہتے ہیں اور وہ ترہاں ترہاں کی میڈیشن یوز کرتے ہیں میں پھر دانتوں میں درد رہتا ہے پائیرے کی شکایت ہے تھنڈا گرم لگتا ہے دانتوں میں یا ان کے دانت ہل رہے ہیں تو یہ نسخہ اگر آپ استعمال کریں گے تو ہلتے ہوئے دانتوں کو بھی روپنے کے لیے بہت زبردست ثابت ہوا ہے یہ ایک آزمودہ نسخہ ہے بہت بہتری نسخہ ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں حاکہ آپ کو اچھے سے سامنے میں آ جائے جو میں آپ کو اس میں اجزاء بتانے والا ہوں آپ کو میں منجن بنانے کا طریقہ سکھا ہوں گا اس میں کس طرح سے منجن بنایا جاتا ہے دانتوں کا جو منجن ہیں وہ کس طرح سے بناتے ہیں اور اس کو اگر آپ گھر بناتے ہیں تو آپ کو یہ بہت سستہ پڑا جائے گا اور اس کے فوائد بھی بہت زیادہ ہوئے ہیں تو یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور گھنٹی کے نشان کو ضرور دوائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس تاکہ آسانی سے پہنچ سکے تو ناظرین آئیے نسخہ شروع کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو یہ منجن کس طرح سے تیار کرنا ہے صرف اس منجن کے لیے آپ کو آٹھ اجزاء کی ضرورت ہے آج چیزیں لینے ہوں گی اس کے بعد آپ کا منجن آسانی سے بنکے تیار ہو جائے گا سب سے پہلے آپ کو لینا ہے ببول کی جڑکا چھلکا ببول کی جڑکا چھلکا آپ کو چار تولہ لینا ہے مستقی ملچ ایک ماشا سنگے جراحت ایک تولہ ناغر موتھا چھے تولہ کتھا پاپڑیا ایک تولہ سپاری ایک تولہ سونٹ ایک ماشا یہ سارے سامان لینے کے بعد آپ ان کو اچھے سے باری کسی ہون جستے میں امام جستے میں کوٹ لیں ان کا صفوف بنا لیں اور صفوف بنانے کے بعد کسی اچھے سے دبے میں محفوظ کر لیں یہ آپ باری کوٹیں گے سب کو ملا لیں اور ملانے کے بعد ہی آپ کا منجن تیار ہے یہ منجن تیار ہو گیا منجن کی شکل بن جائے گی اس کی اس کے اثر بہت زیادہ اچھے ہوں گے اس کے بعد آپ کو ترقیب تیاری تو میں نے آپ کو بتا دی ہے لیکن استعمال کا طریقہ بتا دیتا ہوں اس طرح سے اسے استعمال کرنا ہے اس کے کو آپ تھوڑا سا لے لیں اور دانتوں پہ مسئولوں پہ ملیں جن بھائیوں کے دانت ہل رہیں جن کے دانتوں میں پائے لیے کی شکایت ہے تھنڈا گرم لگتا ہے یا درد رہتا ہے ان بھائیوں کے لیے یہ منجن بہت زبردست ہے اتنا اگر آپ ٹیبلیٹ استعمال کرتے ہیں اتنی جلدی اس کا بھی اثر نہیں ہوتا جتنی جلدی اس کا اثر ہو جاتا ہے تو آپ تھوڑا سا انگلی پہ لیں اور اس کے بعد جو ہے اپنے دانتوں میں اچھے سے مل لیں انگلی پہ لے کے مسئولوں پہ مل لیں اور رال کو ٹپکنے دیں کچھ دل لگا کے بیٹھ جائیں رال ٹپکتی رہے گی جتنی وہ رال ہے وہ آپ نیچے گرا دیں اس کے بعد چار پانچ منٹ کا غیب اسی طرح سے رہنے دیں چار پانچ منٹ بعد آپ جو ہے کھلی کر لیں موں کو اچھے سے پانی سے صاف کر لیں بس انشاءاللہ اگر آپ اس نسکوں کو استعمال کریں گے تو چند ہی دنوں میں چند روز میں آپ کے دانت ہلنا بلکل بند ہو جائیں گے پائدی کی شکایت ختم ہو جائے گی تھنڈا گرم جو لگتا ہے آپ کے دانتوں میں ہوا لگتی ہے پانی لگتا ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گا اگر آپ کے دانت ہل رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہلنا بند ہو جائیں گے اور آپ کے دانت اگر پی لیں ہیں تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ چمک آئے گی اور یہ دانتوں کے لیے ایک نایاب نسخہ ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر کسی کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو وہ ہم سے پونٹیکٹ کر سکتے ہیں کمنٹ سے میں ہمیں لکھ سکتے ہیں ہمیں اپنی پریشانی بتا سکتے ہیں اور ہمارا وارڈسپ نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا وارڈسپ نمبر ہے سیون تری فائی ون سیون سکس ون فور زیرو ٹو آپ اس نمبر سے ہم سے وارڈسپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں بنانے کی تیاری ترکیب میں نے بتا دی ہے لیکن پھر بھی کسی کی سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ ہم سے وارڈسپ پہ بھی پوچھ سکتے ہیں اور میرے بھائی اگر آپ کی ویڈیو سمجھ میں آگئی ہے تو آگے شیئر کیجئے تاکہ آپ کی مدد سے کسی دوسرے کا بھی فائدہ ہو جائے السلام علیکم